اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو ہمارے ننے محافظین و محافظات ختم نبوت سب سے پہلے سب کی دعا پڑھ لیں رب زدنی علم اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آمین جی تو ہمارے ننے محافظین و محافظات ختم نبوت ہمارا اگلا سوال شریعت اسلامی میں گستاخ رسول کی کیا سزا ہے یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی غلط بات کہے ایسے پہتے ہیں کچھ گندے گندے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے تو اس کی کیا سزا ہے اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اگر کوئی بھی غلط بات کرے تو اس کی کیا سزا ہے جواب گستاخ رسول واجب القتل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو قتل کر دینا چاہیے واجب ہے کہ اس کو مار دیا جائے ایسا شخص زندہ رہنے کا مستحق نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کرے تو واجب القتل ہے اس لئے تو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کے باوجود گستاخ رسول کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا یعنی کہہ دیا گیا کہ ہر کافر جو بھی جس نے بھی جو بھی غلط کام کے اس کو معاف کر دیا جائے لیکن جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی غلط بات کی ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط بات کہنے والے کو زندہ نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ سب تو ختم نبوت کے مجاہد ہیں الحمدللہ تو آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے اور سب کو بتانا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو عزتوں والے ہیں جو بھی ان کے بارے میں غلط بات کہے گا جیسے قادیانی اتنی غلط بات کرتے ہیں تو جو بھی ان کے بارے میں کوئی ان کے شان میں گستاخی کرے گا تو وہ واجب القتل ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بعد اللہ پاک ہم سب سے ہمیشہ آخری سانس تک ختم نبوت کا کام لیں آمین سم آمین